الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلین سیدنا مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ علمائین اما بعد قوال اللہ تبارک و تعالی فر قرآن المجید والفرقان حمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اجیب دعوت الدائر آدان وَالْيَسْتَجِبُ لِي وَالْيُقْمِنُو بِي لَعِلَّهُ يَشْرُومِ صَدَقِ اللَّهُ رَعْزِيمِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الدُّعَا مُخْرِ عِبَادَةً وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ سَلَا سَدَعَوَاتٍ مُسْتَجَعَوَاتٍ لَا شَكَّ فِيهِنَّا دعوت الوالدی وَدعوت المصافری وَدعوت المذرون اوکم آقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد باری تعالی ہے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوار کریں کہ میں کہاں ہوں تو میں تو ان کے قریب ہوں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب بھی وہ مجھے پکارے اور سنیں بھی چاہیے کہ میری پکار کا میری بات کا جواب دیں مجھ پر ایمان لائیں تاکہ فلاح پہیں فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا عبادت کا مرض ہے اور آپ انشاءت فرمایہ کے تین دعائیں ایسی ہیں جو لادمی طور پر قبول ہوتی ہیں والدین کی دعا اولاد کے حق میں مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا بہترم دوست و درگو بھائیو السلام علیکم و رحمت اللہ یہ دنیا تقریف کا دھر ہے اس میں انسان کو ترہ ترہ کے مسائل اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے گلرنا پڑتا ہے اور یہ تمام باتیں زندگی کا حصہ ہیں کوئی بھی انسان چاہے وہ امیر ہے غریب ہے یا کسی بھی کنڈیشن میں ہے وہ خواجہ سے رمانہ پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچ نہیں سکتا مگر بات یہ ہے کہ ایسے حلاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا سب سے بڑا سہارہ ہے اسے نے انسان کو پیدا کیا ہے تمام مخلوقات کا رب ہے خالق و مالک ہے ہر چیز پر قانیل ہے تو سب سے بڑا سہارہ انسان کا اللہ تبارک و تعالی ہے اسے انشاءت سمجھا ہے جو کہ میں نبی قرآن پاک کے آیات تلاوت کی ہیں کہ ایک بار صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی ہم سے دور ہے کہ ہم اسے اونٹھی عواز نہیں پکاریں یا اندردی کہکو سے آشتری سے پکاریں تو یہ آیات کریمہ نازل ہوگی اشارت باری چالہ ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے بار میں سوال کریں کہ میں کہاں ہوں تو میں تُس کے قریب ہوں اور جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کر جب بھی وہ مجھے پکارے یعنی میرا بندہ جب بھی مجھے پکارے گا کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے مجھ سے دعا کرنے کی کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے کہ میرا بندہ اس وقت پکارے گا تو میں جواب دوں گا اور فلا وقت پکارے گا تو پھر میں جواب نہیں دوں گا ایسی بات نہیں ہے جب بھی وہ مجھے پکارے جس حالیں مجھے پکارے تو میں اس کی پکار کا اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں آگے اشارت ہم آیا انہیں بھی چاہیے جیسے میں ان کی بات کو سنتا ہوں جواب دیتا ہوں وہ بھی میری بات کو سنیں مجھ پر ایمان ہے تاکہ فلاح پائیں یعنی دین سلام کو قبول کریں اور قبول کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے جو تمام حکامات ہیں ان پر دل جان سے مر کریں تاکہ وہ دنیا آخرت میں کامیابی کاملانی سے کم کنار تو فرمایہ نبی پاہ حسنم نے کہ دعا عبادت کا مدد ہے مختصدی ہے کہ انسان کی پریشانیوں مصیبتوں جبنا مسائل کو حر کرنے والی ذرک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ طرح سے لابتہ کیا جائے اس سے مانگا جائے اس کے آگے آج جو انگساری کی جائے تو فرمایہ کہ ارشاد باری طرح اس میں ادرونی اثری بلاکن مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا اس قرآن پاک اس آیت میں یہ پیان کیا گیا ہے کہ جب بھی بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نہ صرف پکار تو سنتا ہے جواب دیتا ہے اور اس کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے تو اصل میں دعا یہ بارت کا ملد ہے اس بیان میں یہ بات تین باتیں بیان کی جائیں گی کہ دعا کی حقیقت کیا ہے اور دعا مانگنے کا سب سے بہترین ٹائم کونسا ہے اور یہ دعا کن صورتوں میں قبول ہوتی ہے کہ دعا کس طرح قبول کی جاتی ہے تو دعا کی کیکت یہ ہے آپ نے شاہد سمایا کہ الدعا مخ و عبادہ دعا عبادت کا مغد ہے اب اللہ کا بندہ نماز کے لیے اللہ کی حضور خڑا ہوا آپ نے فجر یعظور کی نماز پڑھی ہے نماز پڑھنے کے بعد آپ اس نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پھیلا دیئے ہیں کہ باری تعالیٰ آپ ہی میرے خالق و مالک ہیں آپ نے مجھے پہلا فرمایا ہے آپ میرے خطرہ سے جو ہے غم گسار ہیں مندگار ہیں میرے یہ مسائل ہیں مجھے یہ پریشانی ہے گریلو پریشانی ہے یا کاروباری مسائل ہیں آپ ہی حال فرما سکتے ہیں میربانی کیجئے میرے جو ہے مسائل بل فرمائیے یقینا آپ ہر کام کر سکتے ہیں اور اگر وہ دعا مانتے وقت سجدہ میں چلا گیا رویا گل گڑایا اللہ طرح سے فریاد کی تو یہ عبادت کا مغل ہے اللہ طرح بننے کو نہایت ہی پسندیلگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جس کے آگے جبین نیاز خم کر دیتا ہے بوتا ہے گل گلاتا ہے آج ان کے ساری کرتا ہے آنکھوں سے آنسوں نکلاتے ہیں تو اللہ طرح کو آنسوں کو پسند ہے علامہ ایک بارت ایک شعر ہے موتی سمجھ کے شان کریمی نے کیوں لیے کترے جو تھے میرے کیارف ارد کے انفیار کے یعنی اللہ طرح کو تعالیٰ نے جب اس کے بندے کی آنکھوں سے آنسوں بے نکلے اللہ کو آنسوں کو پسند ہے اس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے یہ دعا کے قیقت ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قبولیتی دعا کا سب سے بہترین وقت کا امسا ہے یعنی وہ کون سے اوقات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ کی دعا کو قریب ہو کر سنتے ہیں اور اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں آپ سے پوچھا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کون سے دعا سب سے زیادہ سنی جاتی ہے یعنی وہ کون سے اوقات ہیں جن میں دعا سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس وقت میں سنتے ہیں اور کون فرماتے ہیں آپ انشاءت ہماریہ جعفر لیل آخر اور دوبرا صلوات المکتوبات کہ راہ کے پیش کی دعا ان تحجد کے ٹائم کی دعا اور فرض نمازوں کے بعد کی دعا یہ وہ اوقات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ دعا کو سب سے زیادہ سنتے ہیں یعنی اللہ کا بندہ راہ اٹھتا ہے گھر والے سو رہے ہیں اس نے غروب کیا مسلح پر کھڑا ہو گیا نوافر ادا کیے اللہ کے دور نوا مانگی کہ باری تعالیٰ مجھے یہ پریشانی ہے یہ میرے مسائل نے حنفرما دی یہ تو وہ جان سنی جاتی ہے اور جب اللہ کا بندہ نماز پڑھنے کے لئے مسئل میں گیا یہ گھر میں نماز پڑھی کسی وزر کی منا پر اب جو دعا مانگے گا تو وہ دعا بی اللہ میان سب سے جان سنیں گے تو یہ دو وقت ہیں رات کے وقت کی دعا اور فضل وانوں کے بعد کی دعا اب دیسرا مسئلہ یہ ہے کہ دعا کن صورتوں میں قبول ہوتی ہے تو علماء اکرام اتنے ہیں کہ دعا کی قبولیت کی تین صورتیں ہیں پہلے صورت یہ ہے کہ بندہ نے جو بھی دعا مانگی شریعت کے دائرے کے اندر رہتا کہ باری تعالیٰ مجھے کوئی کاروباری پریشانی ہے غیروں پریشانی ہے اولاد کے کمسائل ہیں یا اولاد نہیں ہوتی مجھے اولاد میں لینہ تاکم ہیں یا میرا کاروبار ہی چلتا میرے کاروبار بردتا فرمائیں یا میرے گھر میں کوئی بیماری ہے پریشانی ہے دور فرمائیں تو اللہ تعالیٰ بلکل بے آئینی وہی اسی طرح دعا کو قبول فرمالیتے ہیں دوزی صورت یہ ہے کہ اس کو بندہ نے جو مانگی اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ اپنے حکمت کی روح سے اپنے علم عجلی محید کی روح سے وصی علم کی روح سے سمجھتے ہیں اگر اپنے بندہ کو میں یہ چیزے تعالیٰ جی مانگ رہا ہے تو اس کے لئے تو سامجھا ثابت ہوگی اس چیز کے بدلہ میں کوئی اور اس سے اچھی چیز عطا فرمالی جاتی ہے یہ قبول دعا کی دوسری صورت ہے تیزی صورت یہ ہے کہ بندہ جو بھی دعا اس دنیا میں کرتا ہے جو کچھ بھی مانگا جیسے بھی مانگا شریف کے دائرے ورائے کر اس کی وہ تمام دعائیں آخرت میں زخیرہ کر دی جاتی ہیں اور روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ روز قیامت اللہ طرح کی ہاں پیش ہوگا اور دیکھے گا کہ میں نے جو جو دعایں مانگی تھی جن جن اوقات میں میں نے جو کچھ مانگا تھا تو اس کا اتنا ثواب ہے کہ زخیرہ کر دیا گیا ہے اتنے بڑے اس قادر و ثواب ہیں تو دیکھ کر حیران رہ جائے گا اور یہ تمنا کریں کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی اور مجھے میری تمام دعاوں کا صلاح یہی ملتا تو یہ قبول دعا کی تین صورتیں ہیں بس یہ ہے کہ دعا کبھی رائے گا نہیں جاتی مانگنے والا کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں نے اللہ سے دعا کیا مجھے میری دعا کو قبول نہیں کیا گیا دعا قبول کرنے والا جو ہے عالم ہے حکمت ہے حکمت والا ہے علم والا ہے بندہ کے تمام نفر نسان کو جانتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں یہ چیز پر دو پتا کرنوں گا اس قلی نسان دے ہوگی تو اللہ تعالیٰ پر حکمت کے معافت مطابق ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں تو بہر آلیے دعا کے بارے میں مختصر سے میں نے گزر گزارش کی ہے کہ دعا کی قیقت کیا ہے اور دعا کین اوقات میں قبول کی جاتی ہے اور دعا قبول بھی کون سے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ منجل آپ کو اچھی عمال کنے کے توفیق قطاع فرمائے خاتم ایمان پر سمائے ہمارے لینہ انہوں نے بڑا ہوں پی